سلام علیکم امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے فیقلن سٹور کے جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدمت میں حاضر ہیں جس میں ہم آپ کو ریویو کروانے جا رہے ہیں ارکس ون کا ارکس ون ایک پرفیوم ہے اور اس کی برینڈ کے بارے میں بات کر لی جائے تو یہ آپ چیک کر لیں اس کا بوکس ہے جو اس کا برینڈ ہے وہ ارکس ہے ارکس چائلڈ برینڈ ہے لطافہ کا بیسیکلی مین جو برینڈ ہے لطافہ ہی ہے اس کا چائلڈ برینڈ ہے ارکس اس کا یہ پرفیوم ہے اب اس کی انبوکسنگ کر کے آپ کو چیک رہا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی فیقلس کے بارے میں بات کریں گے یہ قریب لینڈ کیمرین کو دکھا رہے ہیں یہ اس کی فرسٹ لک ہے یہ اس کے بوکس کے اندر بوٹل ہے یہ آپ بوٹل چیک کر لیں بڑی فینسی سی بوٹل ہے جو کہتے ہیں ایک ریزنیبل پرائیس میں پرفیوم ہے اس کی پرائیس بھی بہت کم ہے ریزنیبل پرائیس میں ہے اور کانٹیٹی اس کی ہنڈر ایمل ہے اس کی فیقلس کے بارے میں بات کر لی جائے اب ہم تقریباً دس سے پندرہ سیکنڈ ویٹ کریں گے تاکہ جو اس کے مین نوٹس ہیں ان کی طرف فیقلس آپ موگ کر جائیں فرسٹ رونڈ جو ہوتے ہیں یہ پرفیوم ملاغی چیک کریں گے وہ تھوڑا سے ہارڈ ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس میں الکول کا ڈچ آ رہا ہوتا ہے تو وہ آپ جج نہیں کر پاتے فیولنس کیسی ہے اس کے نوٹس کیسے ہیں اب ہمارا ٹائم پورا گئے ہم چیک کرتے ہیں بیڑی کلاس کی چیز ہے اس کے جو نوٹس ہیں تھوڑا سے سٹرس ہیں گوڈی ہیں اور گرین جو نوٹ ہوتے ہیں گرین نوٹس وہ ہوتے ہیں جو فریش گراس کے نوٹس ہوتے ہیں اگر کوئی اس کے پرائیس کے بارے میں پوچھتا ہے تو مارکٹ میں ڈیفرنٹ پرائس ہے لیکن ہماری شاپ سے آپ کو سستہ مل جائے گا اس کی جو ہم لاسٹنگ ہے سٹے ٹائم کے بارے میں بات کریں تو کم از کم جو گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے اس لئے سے میں آپ کو لاسٹنگ بتاؤں گا دس سے بارہ گھنٹ اس کا سٹے ٹائم ہے انڈور میں لاسٹنگ زیادہ ہوتی ہے آؤٹڈور میں جائیں تو لاسٹنگ کم ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو سردیوں کے سیزن میں یوز کریں تو لاسٹنگ آٹو بہلی دن پلس ایک ایک دن سے بھی زیادہ اس کی لاسٹنگ ہوگی سٹے ٹائم جو ہوتا ہے کوئی بندہ پرچیز کرنا چاہتا ہے ہمارے دیئے کے نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتا ہے یا ہماری ویب سیٹ ویزٹ کر کے وہاں سے بھی آرڈور کر سکتا ہے تھانکیو سو مچ